بہت بہت شکریہ شمز بھائی نے بہت اچھی بات کہی لگی کہتے کہتے تھوڑا سا تعمل انہوں نے کیا جو شخصیات آنے جانے والی ہوتی ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں اور جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا آج ظاہر بات ہے جو شاعری سننے کیلئے یہاں پر آئے ہیں وہ آپ دوز ہیں میری شاعری کا مرکز آپ ہیں میری شاعری کا مقصد آپ ہیں اور شاعری سنانے کی کوشش کرتا پنجاب کی سرزمین پر ہوں میرے شہر کا رشتہ پنجاب سے بہت قریبی ہے بہت بڑا محبت اور اسکولر جس نے پنجاب انیویسٹری میں ہیڈ آفر ڈپارٹمنٹ رہے محمود خان شیرانی صاحب ان کا تعلق ٹاک سے تھا جس شہر سے میرا تعلق بہتا ہے ہندوستان کا بہت بڑا اسکولر اور ایک واحد اسکولر ہے جس نے صرف یہ کہا ہے کہ ارتو پنجاب کی دن ہے شبز بھائی بہت بڑا اسکولر شائری سناؤں گا کوشی کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ مثالیں گنگ ہیں موفق ہوئے حوالوں کی سنیں دوست پوشے کہ مثالیں گنگ ہیں مثالیں گنگ ہیں موفق ہوئے حوالوں کے تیرے خیال سے جلتے ہیں پرخیالوں کے مثالیں گنگ ہیں موفق ہوئے حوالوں کے تیرے خیال سے جلتے ہیں پرخیالوں کے تو وہ جواب ہے فطرت کے دست ناظر کا تو وہ جواب ہے تو وہ جواب ہے فطرت کے دست ناظر کا حوال سکم ہے تیرے سامنے سوالوں کے تو وہ جواب ہے فطرت کے دست ناظر کا بہت بہت شکریہ یا عجیب شوارہ ذات یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کی نظر بھی بہت بہت شکریہ اسی طرح سنا ہوں گا پھر ایک وزل ایک وزل کی بڑی فرمائش ہو رہی ہے ہمارے محترام بیٹھے ہو رہے ہیں ابھی بھی مشاہر سے تہلے فرمائش کی تھی راجو بھئیہ ان لوگوں نے بھی سامنے میں وہ بھی سنا ہوں گا لیکن چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے سنا چکتا ہوں آپ کی شہر میں میں چاہتا ہوں کچھ نیا بھی سنا دوں اس کے بعد پھر بڑھ سنا ہوں حضرت اپتا ہوں کہ تیری آنکھوں میں محبت کا صفینا آ جائے سنے دوستو پجاب میں چندگر میں شر سنا رہا ہوں یہاں پیار محبت کی بات ہوتی ہے شام ہوتے ہی یہ غزر کو بہت اچھی طرح سبھنے جانتے ہیں تو میں سنا رہا ہوں حضرت اپتا ہوں تیری آنکھوں میں محبت کا صفینا آ جائے اتنی گہرائی کے جھیلوں کو پسینا آ جائے تیری آنکھوں میں محبت کا صفینا آ جائے اتنی گہرائی کے جھیلوں کو پسینا آ جائے اور اس کی انگلی میں جا ہے زیہ ناخنے سا اس سے تمثیر کو شاید ہو سکتا ہے میرے مطالعے کے مطالعے میں دعویٰ کو نہیں کرتا ہوں حضرت اپتا ہوں حضرت اپتا ہوں کہ تیری آنکھوں میں محبت کا صفینا آ جائے اتنی گہرائی کے جھیلوں کو پسینا آ جائے اس کی انگلی میں جا ہے زیہ ناخنے سا جیسے ہاتھوں میں تراشا سا نگینہ آ جائے جیسے ہاتھوں میں تراشا سا نگینہ آ جائے جیسے ہاتھوں میں تراشا سا نگینہ آ جائے غزل کا مطلعہ حضرت کرتا ہوں نئی غزل کے دو تین شہر اس کے بعد وہ ہمارے دو تین مزرات کی یہاں پر فرمائیشن میں دو تین شہر حضرتا ہوں پرکھوں کا کبھی ہم وہ فسانہ نہیں بھولے 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 کارٹوں کو بیتا من میں چھپانا نہیں بھولے کارٹوں کو بیتا من میں چھپانا نہیں بھولے وہ قدر پشے رہا ہے اس کی نفاظت آپ کی ذمہ داری کارٹوں کو بیتا من میں چھپانا نہیں بھولے ہر بات تیری بھول گئے تیرے دیوانے ہر بات تیری بھول گئے تیرے دیوانے لیکن تیری تصویر بنانا نہیں بھولے لیکن تیری تصویر بنانا نہیں بھولے اور ہر کھر کا پسانہ بیان پر رہا ہوں ہاسی کرتا ہوں یہ کیسی محبت ہے کہ آنگن میں دلوں کے یہ کیسی محبت ہے کہ آنگن میں دلوں کے بھائی میرے دیوار اٹھانا نہیں بھولے بھائی میرے دیوار اٹھانا نہیں بھولے پرکوں کا کبھی ہم وہ فسانا نہیں بھولے داتی کی وہ آغوش وہ پریوں کی کہانی یہاں بزرگیوں بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے ایسی خواتین بھی ہیں جو داتی بھی بن چکی ہیں نانی بھی بن چکی ہیں میں پہنچا رہا ہوں لیکن پکاتی نہیں ہے یہ خاتروں کی قدرت ہے درد تو آپ نہیں رکھا ہے پرکوں کا کبھی ہم یہ فسانا نہیں بھولے دادی کی وہ آغوش وہ پریوں کی کہانی دادی کی وہ آغوش وہ پریوں کی کہانی دادی کی وہ آغوش وہ پریوں کی کہانی گرتا ہوا دادان پرانا نہیں بھولے گرتا ہوا دادان پرانا نہیں بھولے کیا بھرکوں کا کبھی ہم وہ فسانا نہیں بھولے جس غزر کی کارمائش ہے میں دو تین شہر اس کے بھولے ہاں بہا ضروری ہے بھول ہے جی پھرکل شخص بھائی نے بھی مہت لگا دی ہے میں آزے پھلتا ہوں مہت لگا دو تین شہر مہت لگا دو تین شہر مہت لگا دو تین شہر ہے یہ آواز نہیں سی لگ رہی ہے مجھے آگا ہے ہاں سے کبھتا ہوں عشق کی کائنات کچھ بھی نہ تھی عشق کی کائنات کچھ بھی نہ تھی دل کا جھکڑا تھا بات کچھ بھی نہ تھی دل کا جھکڑا تھا ہاں غزل ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور اس ہی زندہ رہتی ہے سنیئے آپ اور اگر آپ واقعی سنیں گے تو خدا تک کلیجہ نکال کر دوں گا آپ کے سامنے یہ ہوای یہ ہوای بڑھتا ہے جو آپ بھارے رہے عشق کی کائنات کچھ بھی نہ تھی دل کا جھکڑا تھا بات کچھ بھی نہ تھی دل کا جھکڑا تھا موت آنے سے یہ ہوا ظاہر موت آنے سے یہ ہوا ظاہر زندگی اپنے ہاتھ کچھ بھی نہ تھی زندگی اپنے ہاتھ کچھ بھی نہ تھی دل کا جھکڑا موت آنے سے یہ کھلا ہم پر 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 بات کچھ بھی نہ تھی دل کا جھکڑا تھا اور یہ غزر کا مجھے بہت پسندی تا میرا پسندہ شیط آپ تک ہو جانا ہوں مجھے آپ کوئی پسند آئے دل کا جھکڑا تھا بات کچھ بھی نہ تھی دل کا جھکڑا تھا تم گئے شب تبیل تھی کتنی تم جو آئے تو رات کچھ بھی نہ تھی تم جو آئے بات کچھ بھی نہ تھی تم جو آئے بہت بہت شریعہ آج دو حضرات بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ایک شمس طبردی صاحب اور ایک نمین جی میں کیوں لگ رہا ہوں نہیں نہیں مجھے بتا ہی میں کیسے لگ رہے ہیں یہ جو کچھ بھی آپ ہمارے لیے قصیدیں بڑھنے ہیں تو اس کے پیسے ملنے ہیں ہم لوگ بیسے نہیں دے رہے ہیں آپ کو کوئی بھی مرحل میں بہت خوبصورت حساب کر رہے ہیں شمس بھائی اور صرف چاہیے ہیں دوستوں کہ پنجاب ہریانہ اور ہمارچر میں اگر شاعری کے حوالے سے مشاعروں کے حوالے سے اگر کوئی نام جانا ہے پچانا جاتا ہے دور دور تک وہ شمس طبردی صاحب چاہے ہیں خوبصورت دور تک دل کھا جھگڑا تھا بات کچھ بھی نہ تھی دل کھا جھگڑا تھا اکل جانا کل تو